ملکم بیک ڈو اینادر بلوگ اور آج کا بلوگ ہوتا ہے یہیں سے شروع ہم لوگ اڑ گئے ایک بجرہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں ابھی ناشتے کے لیے کعوش نے عبدالحادی کو لیا وائے گود میں ہم لوگ جائیں گے ابھی اوپر چلیں ہی تو ہمارا ناشتہ ہو چکا ہم لوگ بیٹھے میں ہیں ابھی ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے میں ہیں اور ناشتہ کی ویڈیو میں بس بنانا بھول گئی ناشتے میں بہت اچھی چیزیں تھی ماشاء اللہ سے ابھی میں ریڈی ہو گئی اور میں نے یلو کلر کا سوٹ پہن لیا ہے اور ہم لوگ نکلنے کے لیے ریڈی ہیں نور محل بچے بھی میرے ریڈی ہوئے میں ہیں چلیں جی تو میں نے کپڑے چینج کر لی کیونکہ وہ کپڑے بہت زیادہ گرمی کر رہے تھے تو جبارہ سے کپڑے چینج کریں اور اب ہم نکلیں گے بہت ہی کوئی بری گرمی ہوئی ہے اس وقت حبس بہت زیادہ ہے فورٹی ٹمپریچر ہوا ہے اور ساتھ میں ہمارے جو رومان کی فرینڈز ہیں وہ بھی ساتھ جا رہی ہیں ہمارے چلیں جی ہم لوگ بیٹھ گوئے ہیں میں نے بچوں کو اپنی گودنوں بٹھائی کیونکہ جھگہ تنگ پڑھ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں بچے گودنوں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں آرام سے ہم پس پس کے جا رہے ہیں اس وقت بابا بابا گاڑیا چلیں جی یہ ہے بھاولپور کا وکٹوریا ہاسپٹل جیسے ہمارا جنا اسپطال ہے بڑا اسپطال یہ ویسے یہاں کا بڑا اسپطال ہے اور میں اپنوں کو ساتھ ساتھ بھاولپور کے چھوٹی چھوٹی جگہیں بھی دکھاتی بھی جا رہی ہوں چلیں جی تو یہ نور محل کی پوری یہ جو دیوار ساتھ ساتھ چل رہی ہے نور محل کی دیوار چل رہی ہے اور یہاں پہ پولو وغیرہ بھی کھلا جاتا ہے یہ دن کے ٹائم میں آپ کو دکھا رہی ہوں نور محل کی سہر میں آپ کو ابھی دن میں کرا رہی ہوں لیکن رات میں بھی اس کا منظر بہت اچھا ہوتا ہے میں آپ کو رات کا منظر بھی دکھاؤں گی بابا 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 ڈیو یہ شاپ نہیں ہے یہ کوئی ریسٹورینڈ بابا 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 چلیں یہ تو یہ نور محل آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہی ہوں میں اور بچے بھی ساتھ ہی آگئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں بہت ساف سے محل ہے لیکن گرمی بلہ کی ہے آپ کی بھی ڈال دوں گے چلیں یہ جو دور سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے شاہی بگی تو ابھی جائیں گے آگے اور دیکھیں گے کہ اس کی پوری تاریخ انہوں نے لکھی بھی ہے یہاں پر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے اور یہ وہ گاڑی ہے جس پہ نواب صاحب حج پر گئے تھے یہ پوری ہسٹری لکھی بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو آگے چل کے وین بھی دکھاؤں گی جس وین میں وہ گئے تھے مکہ مدینہ یہ وہ وین ہے اور اس کی بھی پوری انہوں نے ہسٹری لکھی بھی ہے یہ بھی میں نیچے آپ لوگ کو شو کروا رہی ہوں حج وین کے نام سے ہے یہ پورا یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے نوابوں کا شہر باولپور جو میں آپ کو گھر بیٹھ کے گھما رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک ویسٹرن تیہ خانہ بھی بنا ہوا ہے یہاں نیچے نیچے جانا علاؤ نہیں ہے نا اوپر جانا علاؤ ہے ہم ابھی محل کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں تو یہ سارے گیٹ انہوں نے بند کیے میں چلیں جی تو یہ ہمارے استقبال میں درباری کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے دو درباری کھڑے کی ہوئے ہیں ابھی ہم جائیں گے اندر رش بہت زیادہ ہے اندر دن میں رش ہوتا ہے رات میں بھی یہاں رش ہوتا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ تک یہ بند ہو جاتا ہے تو ابھی ہم چلیں گے اندر آپ کو وزٹ کرائیں گے اندر سے کیا ویو ہے اندر کا ٹکٹ ہماری جو ہے وہ کھو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہم چناختی کارٹ دکھا کے اندر جا سکتے ہیں یہاں کاوش بحث کر رہے ہیں اس سے چلیں جی یہاں بورڈ لگے ہیں سٹوریز لکھی میں ہیں پوری پوری اور یہ پک لگی ہوئے بقاعدہ بادشاہوں کی نوابوں کی یہ اندر آئے ہیں ہم یہاں ایسی چل رہا تھا اور یہ میرا خیال سے اندھیرہ بہت ہے تو میں وی لائٹ کھول کے ویڈیو بناوں گی یہاں لوگ بیٹھے میں یہاں شاید ان کے یہ کانفرنس روم ہے ان کا اور یہاں کانفرنس ہوا کرتی تھی ٹیبلے بھی لگی بھی ہیں لوگ بیٹھے میں ہیں یہاں یہ دیکھیں چلیں جی تو محل کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہاں انہوں نے ایک مصنوعی بادشاہ بھی بٹھا کے رکھا ہے پہلے آپ کو اوپر کا ویو دکھاتی ہوں کہ کتنی کوئی خوبصورتی ہے اوپر اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھ سے دیکھنے سے زیادہ خوصورت لگتی ہیں کیمرے کے آنکھ میں اس کو ہم کبھی بھی کینچ نہیں کر سکتے چاہے وہ آئی فون ہو آئی فون کوئی سبھی آئی فون کیوں نہ ہو لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آنکھ کی جو ہماری خوبصورتی دیکھنے کی ہوتی ہے نا اس سے ہی دیکھی جا سکتی ہے یعنی کہ فیس ٹو فیس آپ جو چیز دیکھتے ہیں اس کی بات یہ الگ ہوتی ہے یہاں لکھا ہے اوپر جانا منا ہے صرف نیچ نیچے یہ پورا ایک میوزیم ہے ان کی چیرز رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پور انہوں نے یہ باتشاہوں کی تصفیریں لگی ہوئی ہیں اور یہ اسی زمانے کے صوفے چیر ٹیبل ہیں لکھا ہے کہ اس پر بیٹھنا منا ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو پانچ یا چھ ہزار نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ ہمیں فائن دینا پڑ جائے گا تو چلتے ہیں آگے یہ سارا انٹک اسی زمانے کے انٹک انہوں نے لگائے میں یہ پردے بھی اسی زمانے کے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں یہ باتشاہ صاحب انہوں نے یہ یہاں باتشاہ صاحب بیٹھتے تھے اور یہ ان کے دو وزیر یہاں کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں مرر لگا ہوا ہے باتشاہ یہیں آکے بیٹھتے تھے چلیں جی تو اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں انہوں نے پکس لگائی میں ہے نیجے نیجے ان کی سٹوریاں لکھی بھی ہیں یہ کون سے باتشاہ ان کے نام شام سب لکھے میں ابھی ہم آگے جایتے ہیں اور آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کچھ دیکھنے کو ملا ہے یہاں اندھیرہ لائٹ نہیں ہے اور شام کے ٹائم لائٹ جو ہے وہ یہاں جلتی ہے یہ ابھی میں نے کیمرے کی لائٹ آن کریے یہ وہ کپڑے ہیں جو ان کے سپاہی پہنتے تھے وہ پہنتے تھے اور یہ ان کا نائٹ ڈریس ہے میرا خیال سے یہ ہکا رکھا ہوا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انٹیک جو انہوں نے یہاں شیشوے میں مرر میں لگا کے رکھی ہوئی ہیں ٹچ کسی چیز کو ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے ابھی ہم آگے یہاں دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے تو یہاں جو ہے انہوں نے کیا رکھا ہے تصویرے وغیرہ لگی میں ہیں اور یہاں ان کے بیجز وغیرہ لگی میں ہیں اور یہ پرنٹنگ کی شاید مشین کوئی چھپائی کی مشین ہے وہ ہے اور یہ ان کی تلوارے لگی میں ہیں ان کے لوٹے اور بہت سائی چیزیں لگی میں ہیں یہ ان کی وردیاں لگی میں ہیں یہ میں صرف ٹارچ میں بنا رہی ہوں ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو نظر آسکیں کیونکہ دن کے ٹائم اندھیرہ اور یہ ان کی کپڑے ہیں جو پہنتے تھے ابھی ان کے زیورات دکھاؤں گی جو ان کی بیویاں زیورات پہنتی تھی تو یہ وہ سارے زیورات ہیں جو یہ لوگ پہنتی تھی ہیں پتہ نہیں اصلی ہیں یا نکلی ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن آئی تنک سو گئے یا اصلی نہیں نکلی ہی ہوں گے اسی ٹائپ کے انہوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں انٹک چیزیں رکھیمی ہیں یہ ان کے کپڑے ہیں تیڈیشنل کپڑے ہیں ان کے اور یہ روئی بوننے والی مشین ہے یہ ایک سندھری لگی ہوئی ہے ان کی کیونکہ یہاں سے سہرہ بہت قریب ہے اور یہ ان کے جانوروں کے جو اپنے جانوروں کو جس طریقے سے یہ سجاتے تھے وہ چیزیں ہیں ان کے کپڑے خوصے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ رکھی بھی آپ لوگ جو لوگ نہیں آسکتے وہ میرا ولوگ دیکھیں اور ولوگ دیکھ کر نور بحل انجائے کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئرنگ بھی کریں کیونکہ میں بڑی میند سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ اس زمانے کی لکڑی پتھر جو اس زمانے کے تھے یہ وہ سب یہاں انہوں نے انٹک کے طور پر لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کے جانوروں کے سمان ہے جو یہ اپنے اونٹ کو گھوڑوں کو پہناتے تھے یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کو ان کی وردیاں دکھا رہی ہوں نوابوں کے زمانے کا کیمرہ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کیمرہ ہے یہ تلواریں ہیں کیمرہ چک کریں آج کل کے زمانے میں تو ڈی ایس ایل آر کیمرے چل گئے ہیں اس زمانی کی چیزیں دیکھیں آپ لوگ کتنی کوئی انٹی کے خطوط ہیں اس طریقے سے وہ خطوط لکھا کرتے تھے اپنے اچھا کا بیڈ روم ہے اور یہ بیڈ ہے اتنا کوئی اندھیرہ ہے کہ میں نے بہت چاہا کہ میں ویڈیو بنا ہوں لیکن نہیں نظر آرہا کچھ بھی یہاں میں ابھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں بیڈ روم کی ویڈیوز سوری پکس دکھاتی ہیں یہ ان کی بندوکیں لگی ہیں اور بہت سارے تلواریں لگی ہیں درہا دی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے ابھی آپ لوگوں کو بیڈ کی دکھاتی ہوں کہ شاہی بیڈ کیسا تھا تو یہ ہے شاہی بیڈ رومان کے پیچھے ایک پک کھلی ہے میں نے موسیقی 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 موسیقی